بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج ہم بنائیں گے آئس کریم بہت ہی مزیدار اس کو ہم وارٹر میلن سے بنائیں گے گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو چکا ہے اور بہت ہی تازہ ریفریشنگ پھل ہے یہ ٹھیک ہے ہر گرمی استعمال ہو رہا ہوتا ہے ڈیفرنٹ طریقے سے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو آج ہم اسے آئس کریم بنائیں گے ٹھیک ہے بہت ہی تازہ فریش جو ہے یہ میں نے پھل لیا ہے اس کو آپ نے فریشی استعمال کرنا ہے تب ہی مزیدار کلفیاں تیار ہوں گی تو جتنا پارٹ ہمیں چاہیے ہم نے اس کو کٹ لینا ہے اس کے گرین پارٹ کو ہم نے علیدہ کر دینا ہے اور ریڈ پارٹ کو علیدہ کر لیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم سیٹس کے ساتھ استعمال کریں گے بہت ہی اچھا اس کا فلیور آئے گا ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ لینا ہے اور اس کو ہم نے رفسہ پیسیز میں کٹنا ہے پھر ہم اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے اس طرح سے ہم اس کو رفسہ کٹ لیں گے بلکل یہ پانی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کو اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے اب ہم نے دالنا ہے اس کو بلینڈر میں اور اس میں ہم اقارڈنگ ٹو تیسٹ جو ہے ہم نے اس کے اندر شگر ایڈ کر دینی ہے تو میں نے فور ٹیبل سپون یہاں پہ شامل کی ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کر سکتے ہیں اس کو ہم اچھا سا بلینڈ کر لیں گے بلکل اس کا جوز بنائیں گے اس کو ہم نے بلینڈ کر لیا ہوا ہے اب ہم نے اس کو ڈرین کر لینا ہے بہت ہی جلدی اور مزے کی کلفیاں تیار ہوتی ہیں آپ بھی آسانی سے اسی طرح گھر میں بنا سکتے ہیں اس طرح سے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے یہ ہم نے اس کو چھان لیا ہوا ہے اچھے سے اب اس میں تھوڑا سا سالٹ ایڈ کر دیں گے اور اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے اب ہم نے کلفیوں کا جو سانچا ہوتا ہے بازار میں آسانی سے اویلیبل ہوتا ہے یہ لے سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیپس میں یہ ملتے ہیں تو بچوں کے لیے اٹریکشن ہے میں نے کلر فول جو کلفیاں بنانے کے لیے یہ سانچا استعمال کیا ہے اب ہم اس میں فیلنگ کر دیں گے اس طرح سے ہم نے جوس اس میں ڈال دینا ہے زیادہ بھر کے نہیں ڈالنا ٹھیک ہے مجھے چار کلفیاں بنانی تھی تو تھوڑا سا بچ گیا ہے دوسرے میں فیلنگ کر لیں گے اس طرح سے اب ہم اس کو کفر کر دیں گے اس کے کیپ سے یہ ہم نے ساری فیلنگ کر لی ہوئی ہے اب ہم اس کو فریج میں رکھیں گے اور نائٹ کے لیے تو یہ دیکھیں کتنی زبردست کلفیاں تیار ہوئی ہیں یہ چار سے پانچ گھنٹے میں اچھی کلفیاں تیار ہو جاتی ہیں لیکن میں نے پوری رات کے لیے رکھا ہے ان کو اب ایک گلاس میں پانی لے لیں گے اور اس میں ون بائن ون کر کے کلفی کو ڈپ کریں گے تھوڑی دیر کے لیے کرنا ہے زیادہ دے تک اس کو نہیں رکھنا ہے اس کے اندر اب ہم نے اس کو سرکل میں گھماتے ہوئے اس طرح سے جو کلفی کا پارٹ ہے کلفی والا حصہ ہے اس کو گھمائیں گے نیچے سے اس کو نہیں گھمانا ہے یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست کلفی تیار ہوئی ہے بہت ہی زبردست کتنا پیارا کلر ہے اس کا بہت ہی شاندار اسی طرح سے ہم تمام کلفیوں کو نکال لیں گے بہت ہی زبردست امید ہے آپ کو آج کی ریسی پی پسند آئی ہوگی چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اور بیل آئیکن پریس کرنے سے آپ کو میری ویڈیو اس ٹائم پر ریسیب ہوتی رہیں گی دعاوں میں یاد رکھے گا آپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملوں گی نیکس ریسی پی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ